اسلام علیکم اگر میرا چینل پسند ہے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا ایک مک میں ایک بادشاہ رہتا تھا اس بادشاہ کے ساتھ شہزادے تھے بادشاہ نے اپنے چھ شہزادوں کی شادی چھ شہزادیوں سے کر دی ایک دن بادشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں تمہاری شادی صرف انار کی شہزادی سے ہی ہو کچھ عرصے کے بعد بادشاہ بہت بیمار پڑ گیا اور بادشاہ مر گیا شہزادہ اور شہزادیوں نے چھوٹے شہزادے سے ہی کہا کہ تم شادی کر لو انار کی شہزادی تمہیں نہیں مل سکتی شہزادے نے کہا کہ نہیں میں صرف انار کی شہزادی سے ہی شادی کروں گا ہی کہہ کر وہ جنگل میں نکل گیا کافی عرصہ وہ جنگل میں انار کی شہزادی کی تلاش میں ایک دن اس نے دیکھا ایک درست کے نیچے ایک بزرگ سو رہا ہے وہ اس بزرگ کے پاس چلا گیا اور کافی دن اس کی کافی دنوں کے بعد جب بزرگ سو کر اٹھا اس نے پوچھا کہ تم کون ہو شہزادہ نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں اور میں انار کی شہزادی کی تلاش میں نکلا ہوں بزرگ نے کہا کہ انار کی شہزادی کی تلاش میں لیکن انار کی شہزادی کو پانا اتنا آسان نہیں ہے شہزادہ نے کہا کہ نہیں میں اسے ہر صورت میں حاصل کر کے جاؤں گا اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ گوشت دیتا ہوں تم چاہو گے راستے میں تمہارے پر بہت مصیبتیں آئیں گی جانور آئیں گے چڑے لیں آئیں گی تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا تم یہ گوشت ان کو ڈالتے جانا اور وہاں سے گزرتے جانا لیکن ایک بات کا خاص خیال لگنا راستے میں انار کبھی مت توڑنا شہزادی نے کہا ٹھیک ہے شہزادہ وہاں سے چل پڑتا ہے راستے میں اس سے شیر آتا ہے وہ اسے گوشت ڈالتا ہے آگے جاتا ہے تو چڑے لیں آ جاتی ہیں وہ چڑے لوں کو گوشت ڈالتا ہے گزرتے گزرتا کافی عرصہ وہ اس راستے سے گزرتا ہے گوشت ڈالتا جاتا ہے اور گزر جاتا ہے ایک دن وہ ایک بھاگ کے پاس پہنچتا ہے وہ بھاگ کے اندر جاتا ہے شہزادہ دیکھتا ہے کہ بھاگ میں بہت بڑا اور بہت خوبصورت درخت ہے اور وہ صرف انار کا درخت ہے اور اس رخت پر صرف ایک ہی انار لگا ہوا ہے شہزادہ کہتا ہے یہ انار تو بہت اونچا ہے میں اس تک نہیں پہنچ سکتا اب میں یہ انار کیسے ٹوڑوں گا وہ بہت پرشان ہو جاتا ہے اتنے میں انار جھکتا ہے اور خود بخود شہزادی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے شہزادہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ انار توڑ لیتا ہے انار جب وہ توڑتا ہے تو وہیں پہ کھڑے وہ ہوئے وہ انار کھول دیتا ہے جب وہ انار کھولتا ہے تو بیچ میں اس سے ایک بہت خوبصورت شہزادہ نکلتی ہے شہزادہ کہتا ہے کہ تم ہی وہ شہزادی ہو جس کی تلاش میں میں یہاں آیا ہوں وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لے کر اپنے ملک چلا جاتا ہے کافی سفر کرنے کے بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچتے ہیں شہزادہ شہزادی سے کہتا ہے کہ میں بہت دھگیا ہوں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں ابھی محل تھوڑا قریب رہ گیا ہے لیکن میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں شہزادی کہتی ہے آپ آرام کر لیں شہزادہ وہاں سو جاتا ہے تھوڑی دیر سونے کے بعد جب اس کی آن کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ شہزادی وہاں پر نہیں ہے اس کی جگہ یہ وہاں پر ایک کالی سی عورت کھڑی ہوئی ہے وہ اسے پوچھتا ہے شہزادی کہاں ہے وہ کہتی ہے میں ہی شہزادی ہوں وہ کہتا ہے نہیں تم وہ شہزادی نہیں ہو کہتی ہے نہیں میں دھوپ میں بیٹھی تھی اور سورج کی روشنی کی وجہ سے میرا رنگ کالا پڑ گیا میں ہی وہ شہزادی ہوں ایتے میں شہزادی دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر ایک بہت خوبصورت پھول تیرتا ہوا اس کے پاس آ رہا ہے وہ پانی میں اتر جاتا ہے اور وہ پھول ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور اس عورت کے ساتھ محل آ جاتا ہے وہ عورت شہزادی کے پاس جاتی ہے اور اس سے وہ پھول لے لیتی ہے اور جا کر تندور میں ڈال دیتی ہے اس تندور میں سے ایک پھر انار کا درخت اکتا ہے اور اس پر ایک انار لگتا ہے شہزادہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو وہ ایسا ہی انار کا درخت رکھتا ہے جیسا اس باغ میں تھا شہزادہ وہ انار توڑ لیتا ہے جب وہ انار توڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی شہزادی ہے تو وہ اسے پھولتا ہے تم ہی وہ شہزادی ہو یہ عورت کون ہے یہ سب کیا ماجرہ ہے شہزادی کہتی ہے جب میں ندی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آپ سورے تھے یہ عورت میرے پاس آئی اس نے مجھے پانی میں دھکا دے دیا میں پھول بند کر آپ کے پاس آئی اس نے مجھے تندور میں ڈال دیا اب میں انار بند کر آپ کے پاس آئی ہوں اگر اب آپ نے مجھے کھو دیا تو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے شہزادے کو بہت غصہ آیا شہزادے نے اس عورت کو دھکے دے کے محل سے نکال دیا پھر شہزادہ اور شہزادے کی شادی ہوگی اور وہ ہن سے خوش ہی رہنے لگے